موسیقی موسیقی ایک لکھنوں میں پیچی ہوئی سرگار بجلی نہیں دے پا رہی تھی بجلی نہیں دے پا رہی تھی بجلی کیا ہوتی ہے اُس گاؤں میں کبھی نجر نہیں آئی تھی بجلی کا کام مجھے پورا کرنا ہے آنے سے ان کے آئے بہار جانے سے ان کے جائے بہار اتر پردیش میں اب تک تو بجلی رانی کا یہی حال تھا چلچلاتی دھوپ والے دن اور پسینے چھوڑا دینے والی کرمی کی راتوں میں گھنٹوں بجلی گل رہنا اتر پردیش کی پہچان بن گئی تھی لیکن بجلی کو لے کر یوپی کی یہ پہچان بدلنے کے لیے یوگی سرکار نے اب کمر کس لی ہے پندرہ جون سے پہلے ہم لوگ نیرنے لینے والے ہیں کہ کیول جو وی آئی پی جلے ہیں انہی میں 24 گھنٹے بجلی نہیں ملے گی پردیش کے سب ہی جلوں میں 24 گھنٹے بجلی ہم دینے کی کاروائی کرنے جا رہے ہیں یوگی آدیتنات نے اتر پردیش میں جھما جھم بجلی دینے کا جو وائدہ کیا تھا مانگلوار کو ہوئی کیبنٹ کی دوسری بیٹھک میں اس پر مہر لگ گئی یوگی سرکار نے گرمی میں اتر پردیش کی جگمک برقرار رکھنے کے لیے کئی اہم فیصلے لیے مسئلن کیبنٹ کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ زلہ مخیالیوں کو 24 گھنٹے بجلی دی جائے گی گرامیڑ علاقوں میں بجلی کیا پورتی 18 گھنٹے رہے گی بندیل خند والوں کے لیے 2 گھنٹے بجلی سپلائی بڑھا دی گئی ہے بندیل خند میں روزانہ 20 گھنٹے بجلی ملے گی سبھی دھارمک نگروں میں 24 گھنٹے بجلی کی سپلائی کی جائے گی یہی نہیں سبھی شکتی پیٹھو پر بھی 24 گھنٹے بجلی کی سپلائی کا اعلان کیا گیا ہے 18 گھنٹے بجلی ملے گی جو پیٹھو پر ہمارے مکشا دہ ہیں ان کو 20 گھنٹے بجلی ملے گی بندیل خند کے جو لوگ ہیں ان کو 20 گھنٹے بلے گی اور جلا جو مکشا دہ ہیں ہمارے وہاں 24 گھنٹے بجلی ملے گی بیدان سوا چناؤں میں بجلی کو لے کر خوب بیان بازی ہوئی تھی پورو مکشی منتری اکھیلے شیادب اور پردان منتری موڈی میں جم کر زوبانی جنگ بھی ہوئی تھی بجلی آتی ہی نہیں ہے آج کبھی بجلی آ جائے تو لوگ آنند مناتے ہیں یہاں آج بجلی آ گئی آپ ہمیں موقع دو آپ گگا میاں کی قسم کھاؤ اور بولو سماجوادی پارٹی 24 گھنٹے بنااز میں بجلی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے اب تو پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے چناؤ پرچار کے دوران جتنے وائدے اور دعوے کیے تھے انہیں پورا کرنے کا ذمہ اب یوگی سرکار پر ہے سب سے زیادہ جنگ بجلی پر ہوئی تھی لہٰذا سرکار کے ایکشن پلان میں سب سے اوپر بجلی سودھار ہی ہے یوگی سرکار نے تینک کیا ہے کہ ہرکشیتر میں ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہوگی بجلی سپلائی روستر کا پلان نہیں ہوا تو ادھکاریوں پر ہوگا ایکشن شہری کشیتر کا ٹرانس فارمر خراب ہوا تو چوبیس گھنٹے کے بھیتر وہ ٹھیک کیا جائے گا جبکہ گرامیڈ کشیتر میں خراب ٹرانس فارمر اٹھالیس گھنٹے کے بھیتر سودھار آ جائے گا اکھلیش سرکار میں گرامیڈ علاقوں میں خراب ٹرانس فارمر سودھارنے کی سمیہ سیمہ بہتر گھنٹے تھی یوگی سرکار سرکار جہاں بجلی کی اپورتی بڑھا رہی ہے وہیں بجلی چوری روکنے کے لیے بھی کمر کس رہی ہے گاؤں گاؤں بجلی پہنچانے کی یوجنا بن چکی ہے بجلی کا بقایا جمع کرنے کے لیے سرکار نے کچھ رہتوں کا بھی اعلان کیا ہے سرکار نے پردیش میں سبھی کنیکشنوں پر سرکاری سرچارج ماف کر دیا ہے جن کا بجلی کا بل دس ہزار سے زیادہ بقایا ہے وہ چار کشتوں میں جمع کر سکتے ہیں چودہ پریل کو کیندر سرکار کے ساتھ یوپی سرکار پاور فور آل کا قرار کرے گی پاور فور آل کے ذریعے 2019 تک یوپی کے ہر گاؤں میں بجلی پہنچے گی یوپی میں سرکار بدلی تو وی آئی پی علاقے بھی بدل گئے اکھیلیش سرکار نے وی آئی پی علاقوں کی اپنی پراتھمکتہ سوچی بنائی تھی جہاں 24 گھنٹے بجلی کی سپلائی ہوتی تھی لیکن یوپی سرکار نے وی آئی پی شہروں کی نئی سوچی بنائی ہے یوپی سرکار کی لسٹ میں صرف مطورہ، ایودھیا، وارانسی اور گورکپور کو وی آئی پی سٹیٹس ملا ہے یہاں گارنٹی کے ساتھ 24 گھنٹے بجلی ملے گی اس سے پہلے اکھلیش سرکار نے لکھنو، اٹاوہ، کننوج، رامپور آزمگڑ، آگرا، نویڈا اور وارانسی کو وی آئی پی سٹیٹس دے رکھا تھا یوپی سرکار کی وی آئی پی لسٹ سامنے آنے کے بعد ان علاقوں میں 24 گھنٹے کی سپلائی کا آدیش رد ہو گیا ہے جن علاقوں کو اکھلیش سرکار نے وی آئی پی گھوشت کیا تھا کمارا بشیک، لکھنو آج تک مطرہ، ایودھیا، گورکپور و بنارس کو وی آئی پی سٹیٹس دے دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب 2400 گھنٹے بجلی آئے گی بنارس تو پہلے سے ہی وی آئی پی سٹیٹس میں تھا لیکن اس فیصلے کے بعد گورکپور، مطرہ اور ایودھیا کے لوگ گد گد ہیں اگر رمجان میں بجلی ملتی ہے تو دیوالی میں بھی بجلی ملنی چاہیے اگر ہولی پہ بجلی ملتی ہے تو ایودھ پر بھی بجلی ملنی چاہیے ویدھان سبحچنوں سے پردھان منتری نریندر مودی نے جنتہ کی بڑی گمزور نز دبائی تھی ایزام تھا کہ یوپی کی بجلی مذہبی اور مطلبی ہو گئی ہے پرچند بہومت کے ساتھ جب یوپی میں یوگی سرکار آئی تو بجلی تیرتھ یاترہ پر نکل گئی جیہاں سبھی دھارمیک علاقوں اور سبھی شکتی پیٹھوں میں یوگی نے 24 گھنٹے بجلی آپورتی کا فیصلہ کیا ہے شرکریشن کی جنم ستھلی مطورا 24 گھنٹے بجلی سے جگمک ہے ارجام انتری شرکانت شرما خود مطورا سے ہی جیت کر ویدھائیگ بنے مطورا واسی اب بجلی کے اس طوفے سے پھولے نہیں سما رہے آجی بہت اچھا قدم ہے یہ تا اس سے بہت فائدہ ہوگا پورا میں دسابہ ایسے ہی تھی لات آتی تھی کبھی نہیں آتی وہ ایک کلنگ کتا جس کو ماننی ہے یوگی جی نے ایک سہاسک قدم اٹھا کر کاسی مطورہ اور ایوڈیا کو اس کٹوزی سے مخت کیا ہے بھاگوان رام کی نگری ایوڈیا کو بھی یوگی آدھتنات سرکار نے 24 گھنٹے بجلی کا تحفہ دیا ہے پسی نے چھوڑا دینے والی گرمی میں یوگی کے اس تحفے سے ایوڈیا واسی کٹگد ہے ہم ایوڈیا واسی جو ہیں اس کے لیے ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور ہم آشا کرتے ہیں مکہ منتری یوگی آدھتنات کے گریہ نگر گورکپور میں پہلی بار بجلی ڈیرہ ڈال کر بیٹھی ہے ورنہ 10-12 گھنٹے تک کٹوزی تو یہاں عام بات تھی لیکن جب سے یوگی آدھتنات مکہ منتری بنے اب سروں کی وہاں حالت ڈائٹ ہے اور بجلی کی بہار ہے منہ ہم اتنی اچھی بیوستہ بجلی کی جتنا بیوستہ اس سمیہ ہے ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور پہلے جو پورو سرکار تھی اس میں بجلی کی کب آئے کب چلی جائے کتنے گھنٹے رہے کب گل ہو جائے کچھ پتا نہیں شلتا تھا ٹھیک مللا اچھا مللا بہت کم ملتی تھی ہمیں ایسا 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 4-4 گھنٹے فارٹیج میں رہتے تھے آج ہمیں سا مینٹین ہو جا رہے سارے کرمچاری دنہ دن کام کر رہے ہیں یوگی کے چناوی علاقے کو 24 گھنٹے بجلی ملی ہے تو پردھان منتری نریندر موڈی کی لوگ سبحشیتر وارانسی کو بھی 24 گھنٹے بجلی دینے کا فیصلہ کیا گیا حالانکہ بنارس میں 24 گھنٹے بجلی کا دعویٰ اکھلیش سرکار نے بھی کیا تھا لیکن بنارسیوں کا انبھو کیا رہا آپ خود بلنی جائیں ٹھیک ہی ہے ہمارے حق میں ایک عام آدمی ایک بیپاری کے حق میں ہی کچھ کھا رہے ہوں گے جس کی شروعات ہو گئی اور ہم کو امید ہے کہ اس کے آگے بھی اور بھی اچھے قدم اٹھائے جائیں گے ابھی تو اس فیصلے کا کوئی پردام تو ملی نہیں ہے 24 گھنٹے بجلی تو ملنے رہے صبح بھی کٹ رہی ہے دوبار بھی کٹ رہی ہے سام کو بھی کٹ رہی ہے اور ہم لوگ کو بارہ نسی مثورہ اور ایودھیا جیسے دھارمک نگروں میں یوگی سرکار نے 2400 گھنٹے بجلی کے آدیش جاری کر دی لیکن اسلامیق سکشہ کے کیندر دیو بند اور دیوہ شریف درگاہ میں بجلی کا حال بے حال ہے جبکہ اکھلیش یادو سرکار کے سمیں دیوہ شریف میں 2400 گھنٹے بجلی آپورتی ہوتی تھی لیکن 20 گھنٹے یہاں لائٹ نہیں آ رہی ہے اکھلیش کے دور میں لائٹ اس سے اچھی تھی ہمیں 27 سے چارتر گھنٹ سالنا تھا چھوڑ گھنٹے سپلائی کی گئی ہے اور اس کے بعد اب 18 گھنٹے سپلائی کی جاری ہے حالانکہ ارجہ منترے شریف شرکانت شرما نے یہ ساف کیا ہے کہ پورے پردیش میں بینا کسی بھیدباؤ کے بجلی ملے گی عید پر ملے گی تو دیوالی پر بھی ملے گی نوراتری میں ملے گی تو رمضان میں بھی ملے گی عیودیا میں بنبیر ورانسی میں روشن جیسوال گورکپور میں گجند تریپارٹی بارابنکی میرے ہان مصطفیٰ کے ساتھ مدن گپال شرما مطورہ آج تا اتر پردیش میں اگر ہندو تیرستانوں کو 24 گھنٹے بجلی ملے گی تو پھر کیا جو اور دھرم کے کیندر ہیں ان کو بھی 24 گھنٹے بجلی ملے گی اور اتنی بجلی آخر آئے گی کہاں سے یہ تمام سوال ہم نے کیے اتر پردیش یو ارجا منتری شریکان شرما سے کیا کہاں انہوں نے آپ خوب دیکھیں چودے اپریل سے کیونکہ بابا ساپ بھیمراہ و میٹ کر کی کا جنم دن ہے چودے اپریل سے یہ جو روشٹر ہے 18 گھنٹے 20 گھنٹے 24 گھنٹے کا اس روشٹر کا زمین پر انپالن ہوگا پہلے کاغجوں میں تو یہ روشٹر بنتے تھے شکتی بھون تک ہی روشٹر رہتے تھے لیکن یہ روشٹر کا نیچے تک انپالن ہوگا یہ ہم لوگ آسوست کر رہے ہیں آپ کو تو یہ ایک ڈیڈ لائن میں نے آپ کو بتائی کہ ڈیڈ لائن دی ہے دوسری ڈیڈ لائن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش گاؤں روشن ہوگا اور ہر کھیت پر کسان کو بجلی ملے گی تیسرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا نشانت جی یہ سرکار اتتا پردیش کے 22 کروڑ لوگوں کی سرکار ہے اور ہمارا دائی تو یہ سب کی سرکار ہے تو جو سوال آپ کے کہیں جو آپ کے سوال میں جو چیز چھپی ہوئی ہے میں اس کو باہر نکال کر لاتا ہوں ہماری پرتبط دیتا ہے جہاں جہاں بھی آبشکتا ہے جب جس جی تو ہر پر آبشکتا ہوگی پہلے تو میں روشن کا جک آپ کے سامنے کیا ہم نے سنشت کیا ہے تو جیسے جیسے ہمارا دیش ہے ہمارے سنسکرط ہمارے سبھی تیر ستھانوں پر ہمارے تیج اور توہار ہیں ان کو ہم بہت اچھے سے مناتے ہیں ان پر کئی کوئی قلت نہ ہے ان توہار پر یہ بھی ہمارے مکش منتری نے آسوست کیا ہے میرے کہ یہ سرکار سب کی ہے اید پر بھی ملے گی اور دیوالی پر بھی ملے گی ایسا نہیں ہوگا کہ اید پر تو ملے گی دیوالی پر کٹ ہو جائے گی دیوالی پر بھی ملے گی اور جو انے دھرموں کے تیج اور توہار ہیں جن کو ہم سب لوگ مل کر مناتے ہیں ان سب کو بھی بزلی اپلپ کرائیں گے بیٹھوں گا نہ بیٹھنے دوں گا اور کام چوری کتائی برداشت نہیں کی جائے گی بیٹھوں گے بیٹھوں گے بیٹھوں گے اب یوگی کام پر ہیں تو منتری پھر بھلا کیسے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں جی یوگی کی پوری کی کی ایکشن بیٹھ 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 سکول میں دیکھتی سروے سروے ادھکاریوں کو پٹکار لگاتے ہوئے ترانت سڑک کی کمیوں کو دور کرنے کا نردیش جاری سرفیس ٹھیک تھا تاریخ کی گروبتہ ٹھیک تھی لیکن پٹریوں کے نرمان میں گم بیٹھ چھوٹ پائی گئی سی ایم یوگی نے کمیٹمنٹ کیا ہے कि 15 جون تک یوپی کی تمام سڑک کے گڑھے بھر دیے جائیں گے ایسے میں ان کے منتری بھی کام پر لگ گئے ہم لوگ نے کہ دیا تک اتتر پردیش کی کوئی بھی سڑک میں گڑھا نہیں مل نا چاہیے یوگی سرکار میں پریوہن بیبھاگ کے راجی منتری سوطندر دیو سنگھ نے ہاپور میں پریوہن نگم میں ریٹ ڈالی منتری جی کے آتے ہی آدھکاریوں میں ہر کم مج جاتا ہے سوطندر دیو سنگ نے ہاپور پریوہن نگم میں ساپ سفائی کا نیرکشن کیا یہ ہیں یوگی منتری منڈل کے اہم سدست اور پردیش کے ون ایوام پریابرن منتری دارا سنگ چوہان منتری مہد اپنے گریہ جن پد آزم گل گئے تھے اس دوران منتری جی نے پیڑوں کی کٹائی اور نئے پیڑ لگانے کے نام پر ہوئی بندر بانٹ کی جانچ کرانے کی بھی بات گئی کہ گریب بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنی میند کرنی پڑھتی ہے جس طرح سے فیس پائی جا رہی ہے آگے ابیباوک بھیق مانگنے پر مجبور ہوں گے بھیق مانگ کر کے ہی فیس اپنے بچوں کی بھریں گے جو پندرہ سو کی کتاب ہیں ہم سے چپن سو روپے بس لی گئے ہیں اور فیس میں بھی ہمیں بڑتری کر دی لی اس وجے تو ان کے پنسپل سے اور مینیجر سے ملے گئے جیسے یہ لوگ ملے گئے تو مینیجر نے کیا دیا یہ تو پرائیویٹ سکولوں کے خلاف ابھی بھاوکوں کا آکروش ہے لیکن اب یوگی نے جو سکولوں کے خلاف ایکشن لیا ہے اسے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یوگی سرکار نہ صرف منمانی فیس وصولنے والے سکولوں پر ٹیڑھی نظریں کر رہی ہے بلکہ ٹیچروں پر بھی سخت کاروائی کر رہی ہے زیادہ فیس لینے اور سکولوں کے ویوسائی کے استعمال پر روک لگے گی اسکول کیسے کیسے اور کس کس کی فیس لے رہے ہیں اس کی وجہ بتانی ہوگی پرائیویٹ سکولوں میں سکشکوں کے کلویتن اور سویدھاؤں کو جوڑ کر بچوں کی سنخیہ سے بھاگ دینے پر جو رکم نکل کر آئے گی اسی کے حساب سے فیس دہ ہوگی کتاب کوپی سٹیشنری کی سکول پریسر میں خرید نہیں ہوگی مارکشیٹ یا ٹیسی دینے کے نام پر پیسے لینے پر مقادمات درج ہوگا ہر سال ری ایڈمیشن کے نام پر فیس لینے پر بھی روک لگے گی سکشکوں کو سال میں دو سو بیس دین تک پڑھانا ضروری ہوگا اس کے علاوہ سی ایم یوگی نے سکولوں کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ سو دن میں بیسک سکشا میں بہتر بدلاؤ ہر حال میں دکھنا چاہیے اور یوپی کے سبھی سرکاری سکولوں میں ککشا ایک سے ہی انگریزی پڑھائی جائی چھاتروں کے سکولوں میں شت پرتشت اپستیتی ہوگی لگناؤں سے کمارا بیشے کے ساتھ آج تک پیارو یعنی اب بچے بھی خوش ہوں گے اور ان کے ابحباوک بھی لیکن بریک کے بعد بھرشتا چار برداشت نہیں کیا جائے گا یوگی سرکار میں کیسے بریک کے بعد یوگی راج میں بھرشتا چار کا جو خاتمہ ہے وہ بھی نشت دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جتنی بھی وکاس پرادی کرن ہیں ان سب کے اوپر جانچ بٹھائی جائے گی سی اے جی سے جانچ کرائی جائے گی کہیں پہ بھی تھوڑی بھی اوچ نیچ ہوئی ہے تو اس کی جانچ نشت ہے یوپی میں بھرشتا چار کا خاتمہ ہوگا اس کا فیصلہ دوسری کیابنٹ بیٹک میں سی ایم یوگی آدھتنات کر چکے ہیں یوگی نے دوسری کیابنٹ میٹنگ میں پانچ بڑے فیصلوں پر اپنی موہر لگائی اس میں نوڑا گریٹر نوڑا سمیت پانچ اتھارٹی میں دس کروڑ سے اوپر ہوئے کاموں کی جانچ کا فیصلہ لیا گیا تو یہ بھی تیہ ہوا کی راجے وکاس پرادی کرنوں کا سی اے جی سے آڈٹ کرائی جائے گا یوگی آدھتنات کا کہنا تھا کہ اس سے وکاس پرادی کرنوں میں پار درشتہ آئے گی آج تک بھی ارو یعنی یوگی کی ایکشن پلان میں اتنا ساف ہے کہ اتر پردیش میں بجلی آئے گی لیکن جو بھرشتہ چار کریں گے ان کی بطی گل ہو جائے گی سپیشل ریپورٹ میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی موسیقی